بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب فرینڈ سلائی سیکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انچیز ٹیپ تو آج کی ویڈیو میں انچی ٹیپ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک انچ کتنا ہوتا ہے سوہ انچ کتنا ہوتا ہے ڈیڑھ انچ کتنا ہوتا ہے اور پونہ انچ کتنا ہوتا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے بینہ سکپ کیے دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہی میرے پاس انچیز ٹیپ ہے انچی ٹیپ کو آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو دو نمبر پہ سیدھی ایک لائن ہے بڑی اس لائن سے یہ تین نمبر کی لائن تک یہ ایک انچ ہوگا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ بڑی والی جو لائن ہے یہ دیکھیں دو انچ سے تین انچ تک یہ آپ کا بن جائے گا ایک انچ یہ بڑی والی لائن سے آپ نے ناپ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ تین انچ کے بعد یہ ایک لائن ہے یہ دو تین تین لائن ہے یہ جو بیچ والی لائن ہے بڑی لائن یہ آپ کا ہو جائے گا سوا انچ جیسے میں کہتی ہوں سوا انچ تو اس طرح سے آپ نے ناپنا ہے ایک چھوٹی لائن چھوڑ کے یہ جو بڑی لائن ہے تھوڑی سی اسے ہم نے کہنا ہے سوا انچ ٹھیک ہے اب اس سے آگے ہم لوگ دیکھیں گے یہ دیکھئے یہ ہو جائے گا سوا تین انچ ٹھیک ہے تین کے بعد یہ جو لائن ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیڑھ انچ کا ناپ کرنا ہے یہ دیکھئے ایک لائن چھوٹی چھوڑ کے اس کے بعد سوا سے جو بڑی تھوڑی سی لائن ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ باری لائن یہ ہو جائے گی ہماری ساڑھے تین انچ کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا سوہ انچ سوہ تین انچ اور یہ ہو گیا ساڑھے تین انچ اس طرح سے ابھی کوپی پر بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے ہم نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والی لائن ہو جائے گی ہماری ہاف جو ہو جائے گی تو وہ ہو جائے گا ساڑھے تین انچ اب یہ دیکھئے یہ دو کے بیچ میں جو تھوڑی سی بڑی لائن ہے یہ دھائی انچ ہے اور تین انچ سے پہلے جو آ رہی ہے یہ لائن یہ پونے تین انچ ہے پونے تین انچ کے باد یہ لائن یہ سوہ تین انچ کی ہے اور یہ ساڑھے تین انچ کی لائن ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے چار نمبر جو ہے ٹھیک ہے اس کی جو چھوٹی والی لائن ہے یہ والی لائن چھوڑ کے یہ دیکھئے یہ جو بیچ کی لائن ہے یہ ہو جائے گا پونے چار انچ اس طرح سے تو ابھی کوپی پر بھی میں کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تاکہ ٹھیک سے آپ لوگوں کو پتا چل سکے جیسے میں بکرم پر گلہ بناتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ تین انچ چوڑا ہم نے لینا ہے جی بکرم کی چوڑائی اس طرح سے ایک لائن ڈرو کروں گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں کہتی ہوں مثال دے رہی ہوں تین انچ چوڑائی ہم نے لینی ہے گلے کی تو اس طرح سے انچ سٹیپ کو ہم رکھیں گے یہ دیکھیں اس لائن پہ اور یہ تین انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہ دیکھیں جو بڑی والی لائن ہے اس سے ہم نے اس طرح سے نشان لگانا ہے یہ ہمارا ہو جائے گا تین انچ اس لائن کو میں تھوڑا بڑا کر کے دکھاتی ہوں یہ ہمارا ہو گیا تین انچ اب میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ میں لکھ بھی دیتی ہوں تین انچ اس طرح سے اب اگر میں کہتی ہوں کہ ہم نے گلے کی جو چوڑائی ہے وہ رکھنی ہے سوہ تین انچ تو اس کا نشان ہم نے اس طرح سے لگانا ہے بڑی لائن کے ساتھ ایک چھوٹی لائن ہے اسے ہم نے چھوڑ دینا ہے اور چھوٹی لائن سے جو بڑی تھوڑی سی لائن ہے وہ ہو جائے گا ہمارا سوہ انچ تو یہ ہو گیا سوہ تین انچ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لائنیں ایک اور میں بنا دیتی ہوں اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ ہم نے لینا ہے جی گلے کی چوڑائی ساڑے تین انچ تو یہ دیکھیں یہ جو بیچ میں ایک لائن ہے تھوڑی بڑی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا ہمارا ساڑے تین انچ اس طرح سے تو یہاں پہ بھی ایک لائن لگاتی ہوں اور سکیل سے اس لائن کو میں سیدھا کر دیتی ہوں اس طرح سے تین انچ بھی ہو گیا سوہ تین انچ بھی ہو گیا اور ساڑے تین انچ بھی ہو گیا اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پونہ انچ کتنا ہوگا تو پونے چار انچ یا پھر پونے تین انچ کس طرح سے معلوم کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اب میں کہتی ہوں پونے چار انچ گلے کی چوڑائی رکھنی ہے تو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس ٹیپ کو اور یہ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے اس پر یہ ہو جائے گا ہمارے پونے چار انچ اس طرح سے یہاں پہ بھی ایک لائن لگا دیتی ہوں چار انچ کی جو بڑی لائن ہے اس سے ایک چھوٹی لائن چھوڑ کے چھوٹی لائن سے جو تھوڑی بڑی لائن ہے وہ ہو جائے گی ہماری پونے چار انچ کی اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ ہو جائے گا پونے چار انچ اب میں کہتی ہوں گلے کی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے پونے تین انچ تو یہ دیکھیں تین انچ یہ دیکھیں بڑی جو لائن ہے اس سے ایک چھوٹی لائن چھوڑ کے جو اس سے تھوڑی بڑی لائن ہے وہ ہمارا ہو جائے گا پونے تین انچ اس طرح سے یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ نے انچی ٹیپ سے انچیز معلوم کرنے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی انچیز کی بات اب ہم نے معلوم کرنا ہے جی سینٹی میٹر تو سینٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے انچیز ٹیپ کے جو پیچھے والی سائیڈ ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو وہ ہمارا ہوگا سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جو پیچھے والی انچیز ٹیپ کی سائیڈ ہے یہ ہوتی ہے سینٹی میٹر میں اس طرح سے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نوٹفکیشن بیل کو آن کیجئے گا اللہ حافظ